السلام علیکم ویڈیو مبین ملک اور آپ دیکھیں میرے یوٹیوب چینل تو آج کی جو ویڈیو ہے وہ اس سے لیٹیڈ ہے کہ یار اگر آپ پاکستان میں اور آپ کا آفر لیٹر ویرہ آگیا ہے یا آپ کو انویسٹی نے انیشل فی ریپوزر کروانے کا پولا ہے تو اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اپنی انیشل فی جو ہے پاکستان سے کیسے ریپوزر کروا سکتے ہیں اور کون سا ایسا سب سے آسان آل ہے جس میں آپ کو کم سے کم ٹیکس دینا پڑتا ہے تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں انیشل فی کی جب آپ کو ایک آفر لیٹر آتا ہے اس پہ آپ کو ایک مین کنڈیشن جو میٹ کرنے کا بولتے ہیں یونیورسی والے وہ ہے آپ کی فیز کی کنڈیشن وہ کسی کی دو ہزار ہوتی ہے کسی کی تین ہزار کسی کی پانچ ہزار کسی کی جتنے بھی فیز ہوتی ہے اس کی ہافی جو ہوتی ہے وہ یونیورسی ڈیپوزٹ کروانے کو بولتی ہے اب اگر پاکستان سے آپ ڈیپوزٹ کرواتے ہیں تو بہت سی قسمیں ہو سکتی ہیں اس میں ایک تو آپ آن لائن جمع کروا سکتے ہیں اپنے کریڈری یا ڈیبیٹ کارڈ سے دوسرا جو ہے آپ برسٹن یونیو سے جمع کروا سکتے ہیں اور تیسرا جو ہے وہ ٹینک سے جمع کروا سکتے ہیں اور ایک اور علی بھی ہے وہ بھی میں آپ کو ویڈیو گانڈ میں بتاؤں گا اپنے کریڈری یا ڈیپوزٹ کروا سکتے ہیں ان تین پروسس کے علاوہ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں آپ اگر آن لائن جمع کر رہے ہیں یونیورسی کے پورڈل سے اپنے کسی گریڈری یا ڈیبیٹ کارڈ کے تھو تو اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر آپ کی فیز دو زار پون ہے تو اس میں تو کچھ پاسیبیلٹی بن سکتی ہے کہ آپ کی فیز جمع ہو جائے لیکن اگر آپ کی فیز تین ہزار یا چار ہزار اس سے اوپر ہے تو پاکستانی کارڈ کی اتنی لیمنٹ نہیں ہوتی کہ اتنی فیز آپ جمع کروا سکیں اور اگر کسی ہوئی ہوتی ہے تو وہ کسی کے بزنس ہو جس کی لیمنٹ آدمہ دس پندرہ لاکھ تک ہو تو اس کے کارڈ سے آپ کروا سکتے ہیں اور وہ ہر پاکستانی کے پاس نہیں ہوتی ہے اور دوسرا جیو مین پرابلم آتی ہے اگر آپ کارڈ سے جمع کرواتے ہیں تو اس پہ بہت زیادہ ٹیکس لگتا ہے اگر اگر اپنی ای 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 ایس ایس فیز جمع کروای تھی ہزار پاؤنڈ نائن فورٹین تو اس پہ مطلب مجھے چالی سے بچہ زیادہ ٹیکس لگ چکا تھا تو اگر دو ہزار یا تین ہزار آپ جمع کرواتے ہیں تو اس میں آپ سمجھ لیں کہ ڈیرڈ دو لاکھ ٹیکس جو ہے وہ کہیں پہ بھی نہیں گیا ہوئی تو سب سے پہلا بھی تو یہ تھا کہ یا آپ اپنے کسی کارڈ ویرہ سے کروا دیں جو کہ پاؤنسیبل نہیں ہے اور اگر ہے بھی تو اس پہ بہت زیادہ ٹیکس لگتا ہے اب دوسری پہ آتے ہیں دوسری جو چیز ہے وہ آپ ویسٹر یونین یا کسی بھی منی ایکسچینج سے بھی اپنی فیز جمع کروا سکتے ہیں وہ ڈریکلی آپ یونیورسٹی سے ان کا بینک اکاؤنڈ مانگوائیں اس بینک اکاؤنڈ میں آپ فیز جمع کروا دیتے ہیں آپ ساتھ اپنا آفر لیٹر یا جو بھی آپ کا کنڈیشن لیٹر آتا ہے وہ لیٹر آپ ساتھ لگاتے ہیں اب اس میں آپ کو کیا پروگرم آ سکتی ہے تو آپ اگر ویسٹر یونین یا اگر کسی بھی منی ایکسچینج سے کرواتے ہیں تو وہ آپ کو جو ریڈ دیتے ہیں وہ اپن مرگیڈ کے ریڈ سے حساب سے دیتے ہیں اپن مرگیڈ میں یہ ہے کہ پاؤنڈ کے جو ریڈ ہوتا ہے وہ چار پانچ روپے جو آپ کو اوپر پڑے گا آپ کہیں سے بھی کرواتے ہیں اس کے علاوہ جو ایک ٹیکس لگتا ہے پیسے ٹرانسفر کرنے کا وہ ٹیکس الادہ سے لگے گا تو یہ جو دوسرا حل ہے اس میں بھی آپ کا بہت زیادہ خرچہ ہو جاتا ہے سب سے آسان حل پہ آتے ہیں جو تیسرا حل ہے وہ ہے بینک کے تھو اب بینک کے تھو بھی جائیں تو بہت سے بینک ہے وہ آپ کی فیز جمعہ ہی نہیں کرتے ہیں میرے ساتھ بھی میرے ایک دوست آ رہا ہے وہ بھی فیز جمعہ کروانے گیا تھا تو دو تین بینک نے اس کو منع کر دیا تھا کہ یار ہمیں اتنی زیادہ مانٹ جو ہے اس کی پانچ زارہ انیچیل ڈیپوزر تھی کہ ہم نہیں کروا رہے آپ ہمیں پروف اپ فنڈ ہیں تو کوئی ایسے بینک ہوتے ہیں جن کے تھو آپ کروا سکتے ہیں فرزمبل میں نے ایچ بیل کے تھو کروا ہے تھا اور میں نے اپنے فادر کے اکاونٹ سے کروا ہے تھا کیونکہ میرے جو فادر کی ریٹائنمنٹ کی پنشن تھی تو وہ آلیڈی اس اکاونٹ میں پڑھی ہوئی تھی ہر بینک کے ڈیفرنٹ ریٹس ہو سکتے ہیں کوئی آپ کو دس پونٹ چارج کر سکتا ہے کوئی بیس کوئی تیس جتنی بھی آپ کی فیز ہوگی فرزمبل دو زارہ ہے تو اس کے ساتھ ہو سکتا ہے دس پونٹ چارجز ہوں پانچ زارہ ہے تو اس کے ساتھ پچاس پونٹ چارجز ہو تو اب بینک کس طرح آپ کی فیز امہ کرتا ہے اور آپ کی فیز کس طرح یونیورسٹی بلنگو پوئیتی ہے اب آپ جب فیز امہ کرواتے ہیں اپنے پورٹل پر جاتے ہیں تو وہاں پہ دو آپشن آ رہے ہوتے ہیں ایک آتا ہے پی بائی کارڈ اور ایک دوسہ آتا ہے پی ان یور لوکل کرنسی جب آپ اپنی پی ان یور لوکل کرنسی کو سلیک کرتے ہیں وہ آپ کو آگے ایک میڈیم کے ثلو لے کے جاتا ہے جو کنویرہ یا فلائی وائر ہو سکتے ہیں اب یہ ایک میڈیم ہے جو آپ سے پیسے لیتا ہے اپنے پاس سٹور کرتا ہے اور یہ آگے یونیورسٹی کو ٹرانسل کر کے آپ کو ریسیب دیتا ہے اور یونیورسٹی جو ہے وہ اس کی آپ کو کنفرمیشن دے دیتی ہے اب اس میں آپ نے یہ کرنا ہے جب پی ان یور لوکل کرنسی میں جائیں گے وہ ایک فارم ہوتا ہے اس میں آپ نے پوری ڈیٹیل ڈالنی ہے اگر آپ اپنے بینک سے کر رہے ہیں اپنی ڈیٹیل ڈالیں اپنے فادر کے بینک سے کر رہے ہیں تو اپنے فادر کی ڈیٹیل ڈالیں اور جب ایک پوری ڈیٹیل آپ اینڈ تک چلے جائیں گے وہ پروسیڈ کر لیں گے تو آپ کوئی پی ڈی ایف میں ایک فائل ڈالنیڈ کروا رہی جس میں وہ تین چار پیجز ہوں گی جس پہ فلائی وائر کی ڈیٹیل ہوں گی بینک کی کہ آپ نے یہ امانٹ جو ہے اتنی اس میں ڈیپوزٹ کروانی ہے تو وہ جو آپ کے پاس وہ پی ڈی ایف کی فائل ہوگی وہ اور آپ نے اپنا آفر لیٹر اپنے پاسپورٹ یہ دو تین چیزیں لے کے بینک چلے جانا ہے بینک میں آپ نے وہ ایک فارم فیل کرنا ہے تھوڑا کملیکیٹرڈ سا فارم ہوتا ہے آپ اپنے ساتھ فارم لے آئیں کہ اس کو آرام سے فیل کریں اگلے دن وہ فارم لے جائیں جب آپ اپنا فارم فیل کریں گے فارم فیل کر کے بینک کو دے دیں گے اس کے بعد آپ کو کوئی کسی قسم کا چیک نہیں دینا کوئی ہارڈ کیش نہیں دینا بینک آٹومیٹکلی جو ہے وہ آپ کے اکاؤنٹ سے اتنی جو فیز ہے وہ ڈیڈک کر لے گا اور وہ جو آپ کی اماؤنٹ ہے وہ چلی جائے گی فلائے وائر کے دھو اب اس پہ جو ریڈ لگتا ہے وہ ریڈ لگتا ہے انٹر بینک کا ریڈ اور لائیو ریڈ لگتا ہے اگر آپ صبح نو بھی جاتے ہیں بینک کے پاس اور بینک آپ کی فیز ڈیڈک کرتا ہے دو بجے تو دو بجے جو لائیو ریڈ ہوگا ان کے پاس انٹر بینک کا تو اس ریڈ کے تھو آپ کی جو فیز ہے وہ ڈیڈکٹ ہو جائے گی اب اس میں چار سے پانچ دن لگ سکتے ہیں دو دن میں یہ فیز جو ہے آپ کی فلائے وائر کے پاس پہنچے گی فلائے وائر جب آپ کو کنفرمیشن دے گا آپ کی فیز جائے وہ یونیورسٹی پہنچے گی اور یونیورسٹی بھی آپ کو ایک پراپر ای میل کر دے گی یا ایک ریسیپ آپ کو بیج دے گی کہ آپ کی جو انیشل فی ہے وہ ہمیں مل چکی ہے ان تینوں پروسس سے ایک اور پروسس بھی آتا ہے جو سب سے سمپل ہے اور جس میں سب سے جلدی آپ کی فیز جائے پہنچ جاتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ کا کوئی بھائی آپ کا کوئی فیملی والا فیملی ممبر یوکے میں ہیں اور آپ پاکستان سے یوکے آ رہے ہیں آپ اس کو پاکستان میں پیسے دے دیں فرکزمپل آپ کا فیملی والا اس نے پانچ ہزار پونٹ بیجنے ہیں پاکستان ٹھیک ہے تو وہ ادھر سے آپ اس کو پروٹل کی ڈیٹیل دیں وہ آپ کی فیز جائے مکروا دیں اور آپ اس کو وہیں پہ پاکستان میں پیسے دے دیں ٹھیک ہے اب اس میں یہ ہے کہ کوشش کریں کہ کسی ان نون بندے کے تھوڑ نہ جائیں کیونکہ بہت سے لوگوں کے ساتھ سکیم بھی ہوتے ہیں ٹھیک ہے پھر وہ بعد میں رو رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں ہمارے پیسے چلے گئے ہیں پھر یونیورسٹی کو فیز نہیں پہنچی یا جو بندہ آپ کی فیز جمع کرواتا ہے وہ اپیل کر دیتا ہے کہ یار یہ میرے اکاؤنٹ سے ڈیڈکٹ ہوئے ہیں یا وہ مجھے ریفنڈ کر دیں تو اس میں آپ کو لاؤس ہو سکتا ہے باقی آپ خود سمجھ دار ہیں کہ آپ نے کس طرح کرنا ہے جو آپ کو آسان پروسس لگتا ہے آپ اس طرح کریں اس کے علاوہ جو آپ کی آئی ایچ ایس اور ویزا فی ہے وہ بھی اس طریقے سے ہو سکتی ہے یہ طریق ہے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ تو آپ کا پاکستان میں کوئی بھی ایسا کارڈ جس کی لیمٹ پانچ لاکھ ہو اس کے ثروی پانچ لاکھ یا دس لاکھ لیپینڈ در دیکھ کیونکہ جو نارمل لیمٹ ہوتی ہے اس میں لیمٹ جو ہے وہ ڈیرھ سے دو لاکھ ہوتی ہے تو آپ کا کوئی ایسا کارڈ جس کی لیمٹ پانچ لاکھ ہو اسے آپ اپنی آئی ایچ ایس یا ویزا فی بھی جمع کروا سکتے ہیں تو یہ ایک دیٹیل ویڈیو تھی فیس ریلیٹڈ تو امید کرتا ہوں آپ کو اس میں سے پورے پروسس کی بھی سمجھ آگی ہوگی اور ویڈیو بھی اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں ملتے ہیں کہ نیکس ویڈیو میں کسی نیکس ٹاپک کے ساتھ اللہ حافظ